من چلا جاندہ گزرے ہوئے سمیدیاں یاداندیچ من چلا جاندہ آنوالے سمیدی چنتچ انو پہلے لیانا ہے ورط ماندیچ اسلام علیکم دوستو کی حال چالے آج آپ ایک ویڈیو لے کے آیا چنتا ناکار ویڈیو دا ٹوپک ہے گیانی سنت سنگھ مسکین جی بہت پیاری کتھا کر دے پینے دوستو دو پارٹنے پہلا پارٹ آج سننے دوسرا پارٹ پھر قدی سنانگے دوستو ویڈیو دوستو بہت پیاری ہے ٹائم کا ڈکے نو ضرور سنے آجے تے میرا سلوٹ ہے گیانی سنت سنگھ مسکین جی نو بہادر شاہ زفر دا ایک بڑا قیمتی شعر ہے اکندے جب نہ تھی اپنے گناہوں کی خبر دیکھتے تھے دنیا کے عیبو ہنر جب اپنی گناہوں پہ پڑی نگاہ تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کتنا ہی عالم فیض و زکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا کہندہ اس نے منوکہ کہن دی لوڑ کی ہے سکھ دچ خدا نہ بھل گیا دکھ دچ خدا نہ بھل گیا انہوں منوکہ کہن دی کی لوڑ ہے انہوں بندہ کہن دی کی لوڑ ہے اے ہندوستان دا آخری مغل بادشاہ سی آخری جس وچارے دی موت رنگون دی جیل دے چوئی انگریزہ نے پکڑ کے اس نو رنگون دی جیل دے بند کیتا بہت سارے اتحاس کار تے دارشنک انجی کہیں دے نے اے دی جلدی ہار دا کارنوی ہے اسی کہ فقیر طبیعت سی اے انتر مکھی ہوندہ جا رہے اسی باروں سمن ٹوڑ دے جا رہے سی اے دی ہار دا کارنوی ہے دوستو کتھا بہت پیاری نہیں تے بہت بڑی بادشاہت سی بڑی سلطنت سی بڑی سینہ سی بڑی فوج سی بڑا کچھ کر سکدہ سی پر طبیعت فقیرانہ ہو گئی سی کہیں گے صاف کہہ رہے ہیں جب نہ تھی اپنے گناہوں کی خبر دیکھتے تھے دنیا کے عیب و ہونر جب اپنے گناہوں پہ پڑی نگاہ تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا بندہ کین دی لوڑی نہیں یہ منکھ ہے کین دی لوڑی نہیں زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا کہو کتنا ہی عالم فیض و زکا جسے ایش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا فقیر طبیعت اے انسان سے مہا پرشن چھو بھی ہے ایک کمزوریاں قبول کر دینے اپنیاں کمزوریاں قبول کر دینے من دینے دوسرا اپنے آپ نے چھپاں دینے بھائی گرداس اور بھائی سا بھائی ویر سنگھ بڑے قیمتی بولنے بھائی ویر سنگھ دے میرے چھپے رین دی چاہاں میں تے چھپ جانا چاہنا جد بیج مٹ دا ہے تے درخت بنن دا ہے پھل بنن دا ہے میں تے چھپ جانا چاہنا میں تے مٹ جانا چاہنا مٹن دیچ خوشی کسی نو دسے تو سمجھ لینا کوئی سنت ہے کوئی رب دا پیار ہے کوئی رب دے مارک تے چل رہے ایک آگرطہ بخشنی میرے چھپے رین دی چاہاں من بھٹک رہے سنت قوی کہند ہے سمیچ بھٹک رہے وقت دیچ بھٹک رہے بیت گئی دی یاد پی ہڈا نو کھاوے آن والے دا سہن پیا من نو تڑفاوے تھوڑی جیاں کاغرطہ بخشنی بچپنتوں گروہ نے مینوویک کوی ہردہ دتا سی میں پنجابی بریج بھاشا اردو دچ کافی ربائیاں لکھینے بھائی ویر سنگ جی دی اس ربائی نو جد میں پڑے بیت گئی دی یاد پی ہڈا نو کھاوے آن والے دا سہن پیا من نو تڑفاوے دو ربائیاں او دو میں لکھی آئیں ایک پنجابی دی ایک اردو دی اردو پاکستان دی کومی زبان تھوڑے سامنے رکھیں کچھ ماضی کی خاک ہوں کچھ مستقبل کا نور ہوں کچھ ماضی کی خاک ہوں کچھ مستقبل کا نور ہوں جینا ابھی نہیں آیا کیونکہ حال سے ابھی دو رہوں حال ورطمان ان اس وقت اس نو میں پنجابی روپ انجھ دیتا ماضی دیاں یاداں بس ساگر دیاں چھلناں ماضی دیاں یاداں بس ساگر دیاں چھلناں پاوش دی چنتاں بس گلنائیں گلنائیں جیون میں سکھیا آج دے کولوں آج نو ملاں تے آجے ہی ملنا آج ورطمان بھائی گرد آسکین نے ورطمان بچ ورط داں ہوون ہار سوئی پروانا کتھے من بٹک داں کدھی کسے کل نہ پوچھنا جیتنی گل ہونا آج سوڑ لیے جناں کھنا پاٹ کر دا ہے پردوارے آن دا ہے نام جب دا ہے تھاں تھاں تے اے ہی پوچھنا کی کریے من نی بٹک من بٹک دا ہے من نی لگ دا اور سوال ہے من کتھے بٹک دا ہے من چلا جان دا ہے گزرے ہوئے سمیدیاں یاداں دیچ من چلا جان دا ہے آنوالے سمیدی چنت انہوں پہلے لیا نا ہے ورطمان بھگوان دا در ہے کی ورطمان بھارت دیلیشی انجھ کہیں دے ورطمان بھگوان دا دروازہ ہے دروازے تک پہنچ جاؤ باقی بھگوان نے آپ پہ کھچ کے لے جانا ہے اپنے گھر در تک تے پہنچو ورطمان تک تے پہنچو حال تک تے پہنچو ورطمان بچ برت دا ہوون ہار سوئی پروانا بھائی گرداش کہنے ورطمان دے چھو پہنچ جاند ہے کون اکتے ہون ہار اسنو کبول ہے پروان ہے دوسرا جاپ کر رہے ہیں ورطمان دے چھ لیا ندا سادن جاپ ہے اور میں ارز کرنا بھوٹ کال تے بڑا لمب ہے گزرے ہویا سما ماضی تے بہت لمب ہے بھوش بھی بڑا لمب ہے نہ بھوش دا انت نہ بھوٹ کال دا انت نہ ماضی نہ پیا تو لیا جا سکد ہے نہ مستقبل ورطمان کتنا کہے جے تسی پچھو ورطمان کن ہے آج دا دن کتا ہی نہیں گرمانی نہیں من دی سنو کوئی بھارت دا سند آج انو ورطمان نہیں من دا انو حال نہیں من دا اس چکرشنہ پینا آج دا دن ورطمان ہے تو پھر ورطمان دی عبدی کتنی ہے سما کتنا کن ہے ورطمان صرف ایک دم ہے بس ایک دم سیکنڈ ایک لمحہ جندے بچے دوسری گزر رہے ہو ایک دم ہے نا بس اہی ورطمان جیڑا دم میرے مونچو نکل گیا اور میرے ہاتھ دیچ نہیں ہے جیڑا دم اجے آیا دا نہیں میرے مونچ وہ بھی میرے ہاتھ دیچ نہیں ہے میرے ہاتھ دیچ کی ہے جیڑا دم میرے مونچ ہے بڑی دیان نل سن لینا بس اسے ایک دم نو جیدر چاہیے ورط لئے ترک کھڑی ہوگی پھر ایک دم نل کی ہوں دے کچھ بھی نہیں ایک دم نال کوئی لمبی وات نہیں تیہے ہوں دی ایک دم نال کوئی وڈہ لمبا چوڑا مکان نہیں بنایا جا سکتا ایک دم دیچ کوئی لمبا چوڑا تاروبار نہیں کیتا جا سکتا ایک دم دیچ کوئی لمبی چوڑی ودیہ نہیں حاصل کیتی جا سکتا ایک دم جنم ساکھید یہ کہتا ہے دھنگر نانک دیو جی مہراج مردانے نو کہنے نے اور کھا دسیں گا تینوں اپنے دمانگا کنناک بھروس ہے سدگر دیکھنا چندے سنے یہ دو جڑے میرے نال رہن دینے ادھیات مقتلت کتے تک پہنچے اور غزب دی گلے جد کوئی پشدہ سی یہ دو کونڈ نے تھوڑے نال چیلے نے مہراج کندن نہیں میرے چیلے نہیں خادم نے نوکر نے نہیں خادم بھی نہیں پھر کون نے میرے بھائی پھائی مردانہ پھائی بھالا اور یہ دوار دے برامن حیران ہو گئے کہ اندو ایک مسلم آنے دومیں تھوڑے پھائی کس طرح ہو گئے صاحب کندنے سیوچکار بیٹھ جائی گئے دومیں پھائی مہان ہے اوہ مرخ جدے بیٹھن نال پھائی چارے دا جنم ہو گئے جدے بیٹھن نال پھائی چارہ ٹٹدہ ہوئے کچھ بھی نہیں ہے صاحب کندنے سیوچکار بیٹھ جائیے پھر اندو مسلم بھائی یہ دومیں میرے بھائی صدگر پھائی صاحب کر کے بلان دے سن اس دن تو گروہ گھر دے سب تو وڈی پدوی بن گئی پھائی صاحب پھائی پیاریاں نال پھائی صاحب نے پھائی گرداس پھائی منی سنگھ عدو کی انہیں عظیم حستیاں اسی بھائی صاحب کر کے بلانے گروہ دا پھائی آؤ جاناں کوئی تھوڑی گل ہے گروہ دا پھائی مردانیاں دس تینوں اپنے دماندہ کننک بھروس ہے ماراج تھڑی سنگت کر دیاں کر دیاں ہون بہت بھروسہ نہیں رہا ہے جنم سا کی دکت ہے مردیاں مردیاں دم نکل دیاں نکل دیاں ماراج سو دم تیلائی لمانگے بس ان نہیں ہے سو دماندہ بھروس ہے زیادہ نہیں سدگر کے اندھن بالے آتون دس تینوں اپنے دماندہ کننک بھروس ہے بالا کہنے لگا ماراج مردانے نو سو دماندہ بھروسہ ہوئے گا میں نو نہیں ہے مردیاں 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 میں تے اے ہی سوچ داں بڑی مشکل نال دس دمان تے ہی وشواش کر سکتاں دس دم تے دو میں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے گرنانک تے کر دیتے ہیں ماراج تھوانوں اپنے دماندہ کننک بھروس ہے سدگر کے اندھن مردانے ہیں تینوں سو دماندہ بھروس ہے بالیاں تینوں دس دماندہ بھروس ہے ہم آدمیاں ایک دمیں مولت موت نجانہ اے پنگتی ہے میں نو ایک کوئی دم دا بھروس ہے جڑے میرے موچ ہے جڑا چلا گیا ہو میرے ہاتھ چلیں تے جڑا آنے والا ہے آوندہ ہے کہ نہیں آوندہ ہوتا کی پھروس ہے کوئی نہیں ہوتے تھے آ سکتا کہ نہیں جڑا دم میرے موچ ہے بس اے اے نگدی ہے اس نو ورطمان کہن دے اس چکرشنہ پہنے آج دا سارا دن ورطمان ہے کہتا ہی نہیں ایک دم ورطمان ہے تو ہن ترک کھڑی ہوئے گی ایک دم نل کی ہوتا ہے دنیا دے سارے مہا منتر ایک دم دچ اچارن ہو جان دے واہ گروہ ایک کوئی دم چاہی دے اوم ایک دم چاہی دے رام ایک دم چاہی دے اللہ ایک کوئی دم جتنے مہا منتر نے جب دے وہ ایک دم دچ اچارن ہو جان دے تیس زندگی ایک دم دیئے تیس ترک کھڑا ہوئے ایک دفعہ پھر واہ گروہ اکھڑنا لکی ہوتا ہے ایک دم نو سنسکریت دچ ایک شن کہیں دے رہے شن ایک چھن ایک چت جائیں ایک چھن دے آئے ہو کال فاس کے بیچ نہ آئے ہو ایک چھن ایک دم دچ جیڑا بھی آگیا جس نے دھیان جوڑ لے آئے وہ جنما جنما انتران دے دکھ سنتا پاپ تو بچ گیا ایک چھن ہزارہ جنما کروڑا جنما دے پاپا نو دھون واسطے کروڑ جنم نہیں چاہی دے ایک چھن چاہی دے ایک سیکن کسے کمرے دے پنجاہ سال دے اندھیرہ ہوئے کھلے آئی نہ ہوئے تے پنجاہ سال دے اندھیرے نو کڑھن واسطے پنجاہ سال چاہی دن ایک چھن چاہی دے باتتی جلا ہو گیا انمت جنما دے دکھ تے پاپ مٹان واسطے انمت جنما نہیں چاہی دے اس چکرشنہ پینا بڑی پہاری نیراشہ پیدا ہو جن دی ایک چھن چاہی دے ایک چھت جائیں ایک چھن دے آئے ہو نربان کیرتن گا وہ کرتے کا نمک سمرت جت چھوٹے نمک ایک سیکنڈ گروہ ارجن دیو جی ایک چھن ایک سیکنڈ دوسرا نکتہ سن لے نا کروڑ دفعہ واہ گروہ آخ دیا ایک پاپ بھی نہیں دو لے گا برداش کرنا کروڑ دفعہ واہ گروہ واہ گروہ آخ دیا ایک دکھ بھی نہیں مٹے گا اور نہیں مٹے گا واہ گروہ واہ گروہ بھی کریں جاندے نوندے پٹ دے بھی پہنگ کروڑ دفعہ واہ گروہ واہ گروہ آخ دیا ایک دکھ بھی نہیں مٹے گا کروڑ دفعہ واہ گروہ واہ گروہ آخ دیا ایک پاپ بھی نہیں مٹے گا ایک دفعہ واہ گروہ آخ دیا کروڑا باپ مٹے جانے گا یہ دوسرا نکتہ ایک دفعہ واہ گروہ آخ دیا کروڑا دکھ مٹے جانے گا کروڑ دفعہ واہ گروہ واہ گروہ آخ دیا بہت سوک ہے بہت سوک ہے ایک دفعہ واہ گروہ آخ دیا بہت سوک ہے بہت سوک ہے وہ ایک دفعہ وائی گروہ آکھنا کیے گاویے سنیں گے زبان گائن کرے من سنیں یہ دو میں ایک کو جائیں شبت سرط ایک کو جائیں کٹھنے اسے نو میرے پادشاہ نے کہے آکھنا آوکھا ساچاناؤ تی گرنانک دیو جی مہاراج نو کہہ دی تسی آوکھا کہن دے میں ہونے دس دفعہ کہہ دیں نا وائی گروہ وائی گروہ آپ کہن دے آوکھا ایک ہی آوکھا نہیں آوکھا زبان اچارن کرے تے من سنیں اسے نو کہہ رہے نا میرے پادشاہ کٹھنے بھگت کبیر کہنے بید کتیب افترہ بھائی دل کا فکر نہ جائے ٹک دم کر آری جاؤ کرو حاضر حضور خدا ہے ایک دم دیچ کے درے ٹک جاؤ خدا ہو نہیں حاضر تسی خدا دے روپ ہو جاؤ دے بھگت کبیر اللہ پاک ہے لبا لبکن دم با دم نوشکن غمے ہر دو آلم فراموشکن واحی صاحب بھائی نندلال دم ایک پیالہ ہے انو بھر خدا دے نامنا ایک گلوکری تے نو کتنے ایک دم آم دے نو ایک پیالے خالی نہیں ہونے بھر دے نا لبا لبکن دم با دم نوشکن غمے ہر دو آلم فراموشکن جے دو جہانہ دے پاپ سنتاپ مٹانا چاہنا ہے دمان دے پیالے انو بھر ایک دم ایک دم آج ہے بابا فرید کہنے ہیں آج ملاوا شیخ فرید ٹاکم کونجنیاں منو مچندنیاں کل تے کہوں چھوڑ دیں بوشتے کہوں چھوڑ دیں انہیں ملاپ لے خدا دا آج لے انہیں لے بابا فرید ایک گلوکری ہے کہ چھبی سال بڑی سادنہ کیتی انہ نے بھی ایسی کیڑی سادنہ جڑیونہ نے نئی کی تھی کہنے روٹی میری کاٹ کی لامن میری بک اس شکریچنا پینا جڑا بھاگت مال دچ لکھے یا تو انہوں سنایا جاند ہے کاٹ دی روٹی پیٹ تے بابے فرید نے بننی رکھی بارہ سال بابے فرید نو اتنا بھی نہیں پدہ سی کاٹ دی روٹی نال بک نہیں مٹ دی تے پیٹ تے بننن نال بک نہیں مٹ دی پیٹ دے شپان نال بک مٹ دی کیا فرید نو اتنا بھی نہیں پتہ سی بڑیاں بچکانیاں کہانیاں جڑیاں سی بھگتان سنتا مہاں پرشان آل جوڑ دیں دے انہوں بھی بچکاناں بنا کے رکھ دیں دے پھر کی ارث نے روٹی میری کاٹ کی لامن میری بک برد ہو گیا سی شریر بابا جیدہ تے دند نہیں سن سارے رہ گئے خود کہنے نے چبن چلن رتن سے سنیا روائے گئے چبن میرے دند جان دے رہے نہیں نہیں پرانا زمانہ اس طرح دے ڈینڈس نہیں ہوں دے سن کچھ دند لائے دیں دند نہیں سن دن گروہ امرداز چی مہراج بھی ستو گول کے پین دے سن یا دلیا کھن دے سن دند نہیں سن بابا فرید کہنے روٹی میری کاٹ کی گھران چو منگیاں ہویاں روٹیاں آن دیا سن ڈیرچ تے بچیاں کچیاں روٹیاں لوکی دے دندے سن بچے کچے نان اور ڈیرچ آ جان دے سن تے فرید او دوں کھان دے سن جد بک ہے او جنہیں کھان دے سن لامن میری بک ملتانی جھنگ مگیانا میاں والی دا علاقہ پتہ ہے ساگ سبزی نو کی کہن دے لامن آج بھی لامن کہن دے لامن میری بک ساگ سبزی کی ہے بس بک میں بک دے چکھاننا میں نو سوا داؤں دے آخر ساگ سبزی سواستے نا کہ روٹی تھوڑی سوادی لگے انجھ رکھی کھانی اوکھی بابا فرید کہنے لامن کی ہے میں عرض کراں آجیوی ملتانی ویردلیش بثیرے نے پرانے بزرگ لامن ہی کہن دے جانگ مگیانے دا علاقہ خوشتاب کندیاں دا علاقہ میاں والی دا علاقہ ڈیرہ آغازی خان دا علاقہ لامن کہن دے روٹی میری کٹ کی سکیاں روٹیاں کٹ ورگیاں لکڑ ورگیاں تو موہن دے چھ داندنا ہوں تے آپے لکڑ ورگیاں سکیاں روٹیاں ہوں تے موہن دے چھ داندنا ہوں روٹی میری کٹ کی لاؤنے میری بک اور میں کھاندہ ہو دوں آج جد میں بہت بک کھانا ہوں مجھ نہیں کھاندہ بڑیاں سوادی لگ دیا بڑا سوادہ ہوں دے بڑا راستہ ہوں دے سادنہ تے بڑی گہری کیتی فرید نے پر کہیں دے ہونے ہی ملاب لو کیے ویں لمبے انہیں سال لانے انہیں دن کھپنا انہیں سالہ بدی بندگی کرنے ہونے ہی لے آج ملابا شیخ فرید ٹاکہ میں کونجنیاں منوں مچندریاں جے مننو مچھران والیاں مننو بچھراندیاں کونڈنے واشنا وہاں کیڑیاں باوشدی چنتا بھوت کالدیاں یادہ اور کینے جب تسی بانی پڑھ رہے ہو نا تس فرشن کھڑا ہوئے کی کر یہ من نہیں لگ دا تو من کتے چلا گیا گزرے ہوئے کلدے چلا گیا آنوالے کلدے چلا گیا اور کیے گزرے ہوئے سمیدیاں یادہ ہوں دیا میں ایک دفعہ پھر دور آ دیا تاکہ گل ہمیشہ لگی تو انہوں یاد رہے کم سے کم اے سوال تے پھر کسے تب ہی نہ کرنا من بھٹکدہ جی من بھٹکدہ نہیں من چلا جاندہ ہے گزرے ہوئے کلدیاں یادہ من چلا جاندہ ہے آنوالے کلدی چنت کیوں چلا جاندہ ہے پھر اتھکال دچ میں پھر دور آمان گزرے ہوئے سمیچ ملے سن کچھ سکھ اپنے نشان چھڑ گئے نہ یادہ ہوں دے نہ گزرے ہوئے سمیچ ملے سن کچھ دکھ اپنیاں چوٹاں دے نقص چھڑ گئے نہ یادہ ہوں دے نہ دکھ سکھ یادہ ہوں دے نہ بہت گہرے دکھ جو بھوگے ہوں یادہ ہوں دے نہ بہت بڑے سکھ جو ملے ہوں تے چلے گئے ہوں یادہ ہوں دے من چلا جاندہ ہے گزرے ہوئے کلدیاں سکھ دکھ دیاں یادہ ہوں دے من چلا جاندہ ہے آنوالے کلدی چنت چکے ہوں ہون جو ملے ہے کدھرے اے نہ چلا جائے چنت پچھے تے ملے سن سکھ چلے گئے ہون جو کچھ ہے کدھرے چلانا جائے اے جیون ہے کدھرے چلانا جائے جوانی ہے کدھرے چلینے جائے ملے نے سکھ کدھرے چلے نا جان چنت پتہ ہے گروہ تے ایک بہادرس ہے بھی دا ایک سلوک تھا انو سارے ہیں انو کنٹھو کدھرے چلانا جائے اے سلوک جائے دو آندہ ہے میں دیکھا ہے ساری پڑھ دے پر اے دے ارث بڑے غیبین ہیں اگمین ہیں چنتا تانکی کیجئے جو انہونی ہوئے اے مارد سنسار کو نانک تھرنائی کوئے تُسی آنکھوں کے سدھا سلوک ہے دیتے ارث سنو آندہ میں نوی بھی پچیس سال پہ لکھا رہے ہیں میرے تے بھی ارث سات آٹھ سال تو کھل لینے پہلے نہیں پہلے میں بھی ٹی کے دے اچھا مکھی تے مکھی ماردہ رہے ہیں ارث اے نہیں نہیں چنتا تانکی کیجئے جو انہونی ہوئے اے مارد سنسار کو نانک تھرنائی کوئے دراصل مارد سنسار کو ایک ارن چنتا نہ کر چنتا تے تانکر جے کچھ انہونی ہوں دی ہوئے پتہ ہے چنتا کس گل دی چنتا دے دو کارن میں تھوڑے سامنے رکھا جو اس سلوک دے سائب بیان پہ کر دیں پہلا کم سے کم میرے نال ایسا نہیں ہونا چاہی ہوں دائے جگد نال ہوئے پہا کم سے کم میرے نال ایسا نہیں ہونا چاہی پر اندر چنتا بڑنی ہوئے کدھرے ہونا جائے ہونا جائے اے چنتا بڑنی ہوئے دوسرا چنتا دا کارن ایسا ہونا چاہی دے میں چاہنا ایسا ہوگے ایسا ہونا چاہی دے میں چاہنا پر اندر چنتا دوستو ایسا آج دی کہتا تھا میرے نالوکی پرانا مسئلہ ہے کہ میرے جڑے کیمرے دی سپیس تھوڑی ان دیئے انہی کوئی ویڈیو بان دیئے انہیں بھی وارنگ آ رہی سی اچھا سنا ہے کہ وہ بات کرے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں چلو یہ بات ہے تو بات کر کے دیکھتے ہیں گیانی سنسنگھ مسکین جی سی چنتا نہ کار اے ٹوپک دے بات کر رہے سی بہت پیاری دوستو کا تھا ہر لفظ دل نوچھو رہا سی پھر ویچے نانے جڑیاں دلیل نہ دیتی ہیں گروہ رامداز دییاں بابا گروہ نانک جی رہی ہیں پھر زفر بہادر شاہ زفر دیئے جڑی ویڈیو دے شروع چگالے کیتی کمالے کیتی ایک میں نوشیر یاد آ رہا ہے کہ بہت وڈا ایک شاعر گزرے ہیں انہیں آکھ ایسی کہ وہ ملا صدیوں کے بعد تو میرے لب پہ کوئی شکوہ نہ تھا وہ ملا صدیوں کے بعد تو میرے لب پہ کوئی شکوہ نہ تھا اسے میری چپ نے رولایا جسے گفتگو میں کمال تھا مطلب کہ آپا نو رب صدیاں تو بعد مل دیا تھے لیکن آپ نے پھر بھی ہو ہی مطلب کہ انہوں آپا ایک سیکنڈ جی پاس آکنے ہیں انہوں پھر بھی نہیں پاس آکنے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی تور تے جاندے سی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگارے ہیراچ جاندے سی رابنال گفتگو کر نواز تھے بابا گرو نانک جی جاندے سی جنگلان دے ویچ ٹھیکے گھتم بونت صاحب جنگلان چلے گے رابنو پا نواز تھے آپ کوئی کوشش نہیں کر رہے دوستو ویڈیو دے ویچ جگہ تھی میں ایموشنل بھی ہو گیا سی جدو مطلب کہ بندہ آنالے وقت نو یاد کر کے پشتاندہ کے میرے نال انجناہ ہو جا جیڑا وقت گزر چکے ہیں ماضی ان اس ہوئی سوچ کے پشتاندہ کہ میرے کو بڑے گناہ ہو گئے نا گیانی سنت سنگھ مسکین جی ایک انمول ہی رہا ہے سکھ حظم دے اندر میری دعا ہے کہ انہوں فالو کرو کیونکہ یہ بہت ہی کمال درجہ دی پرسنیلٹی ہے میں نا دیا بہت ساری یہ کتھا سننا ماں دوستو چنتا ناکارے بھی کوئی منٹ دی آپا یہ کتھا سنیئے ستونجا منٹ دی کتھا ہے دوستو آپا یہ ضرور سنانگے تے دوستو واقعی نا دکھا لے ٹھیک ہے کہ چنتا دے دو دو کارنوں دینے ایک اے ویک اے جیڑا وقت گزر گیا یہاں آپا بندہ یہ سوچ دا ہے کہ یار میرے نالی اس طرح کیوں ہو رہے ہیں ساریاں فٹیکہ منوی کیوں آ رہی ہیں تے دوسرا ہے کہ آنا لے فیوچر دے ویچ بندہ کہندہ کہ میرے نالی انج نا ہوئے جبکہ ذات رابدی نہیں کرنا ہے جو کش کرنا ہے ایس واسطے چنتا دی تے لوڑی کوئی نہیں اگر تواڑے نال کوئی چیز نہیں ہوئی میں بہت سارے لوگ انہوں ایسے دیکھنا منو کئی لوگ ایسے بھی مل دے انہوں کہندہ نے یار پریشانی ہے لیکن منو سمجھ نہیں آ رہی کہا دی پریشانی وہ نا لٹک گئے اندھے فیوچر تے پاسٹ تے درمیان کتے لٹکے اندھے نے انہوں سمجھ نہیں آ رہی اندھی کے پریشانی کس گل دی ہے جبکہ اوہ اگر حال دے وچ رہن گے پریزنٹ چرہن گے نا تے خوش رہن گے تے پھر دوسرا ہے کہ بابا گرو نانک جی نے کہا کہ مرن ویلے منو بس ایک سا ہے تے کسے سیانے مہ پرشنے ہوئی کہا کی دم دا بروسا یار سا آوے نہ آوے واقعی ایک سا ہے اگر آ گیا تے اپا زندہ ماں اگر ایک سا نہیں آن دا تے مار گیا تے پھر ایڈیاں ڈیاں لمییاں خواہشاں پالی آنے میں کوٹھی بنا مانگا میں کار لانگا میں زمینہ لانگا پھر ایڈیاں ڈیاں خواہشاں جو پال کے اپا کیوں بیٹھے ہیں دکان تے اپا جا کے کہنے ہیں یار موبیل دی ورنٹی دے کمپیوٹر دی ورنٹی کی نہیں ہے تے اپنی کوئی ورنٹی کوئی نہیں اپنی ایک سکینٹ دا بروسا نہیں آگا تے دکان علیکل پوچھی جاننے کا یار موبیل دی ورنٹی دے دوستو بہت پیاری کتھا دوسرا پارٹ لے کے جلدی حاضروں مانگے میرے چینل نے ضرور سبسکرائب کرے کرو اچھی گال لوگوں تک پہنچ دیئے اللہ حافظ